موسیقی ناظرین طلباء و طالبات آداب آج بین الاقوامی تعلقات یا انٹرنیشنل ڈیلیشنز کے موضوع پر گفتگو ہونی ہے بین الاقوامی تعلقات یا انٹرنیشنل ڈیلیشنز سے متعلق جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے اس کی تعریف اس کا ارتقاء اس کے ماہیت اور اس کی حسات یہ چند باتیں ہیں جس پہ میں آج آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں بین الاقوامی تعلقات کا مفہوم کیا ہے اس کی ارتقاء کب اور کیسے ہوئی اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے یہ چند باتیں ہیں جن باتوں کا میں اپنی گفتگو میں خاص طور سے ذکر کروں گا بین الاقوامی تعلقات جو کی انٹرنیشنل ڈیلیشنز کا اردو ترجمہ ہے اس میں دیکھئے آپ کو نظر آئیں گے تین الفاظ نظر آتے ہیں بین الاقوامی تعلقات تین الفاظ ہیں تین الفاظ کا مرکب ہے یہ تو بین سب سے پہلا لفظ بین بین یہ عربی زبان سے ماخوز ہے جس کا مفہوم ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے درمیان اور جو دوسرا لفظ ہے اقوام اقوام لفظ یہ جمع ہے قوم کی اب رہا سوال یہ کہ قوم کسے کہتے ہیں کہ زبان مذہب تاریخ مستقبل کے آزائم تحذیب یا اقدار و روایات وغیرے کی بنیادوں پر سماج کی شکل میں ایک ساتھ رہنے کو بساوقات مفکرین علم سیاسیات و علم سماجیات نے قوم کا نام دیا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو فیکٹرز ہیں عوامل ہیں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا زبان مذہب تاریخ وغیرہ وغیرہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ عوامل لوگوں کو اکجہ کرنے کے محرک ہوتے ہیں کبھی کبھی ایک بات ہی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی محرک ہوتی ہے کبھی کبھی ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں مختلف مذہب کے لوگ بھی ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں لہذا شکل کوئی بھی ہو وجوہات کوئی بھی ہو اگر لوگ ایک جگہ رہتے ہیں ایک سماج میں رہتے ہیں اور ایک سیاسی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں اپنے عوامل جن کا ہم نے ذکر کیا ان کی بنیاد پر تو ان کو ایک قوم کا نام دیا جا سکتا ہے اور لوگ قوم کی شکل میں رہ سکتے ہیں لہذا بین الاقوامی تعلقات میں جو لفظ قوم یا اقوام کا استعمال ہوا ہے اس سے مراد اسی طرح کا لوگوں کا گروہ ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ایک ساتھ رہ رہا ہوں تیسری بات اس کے اندر جو ہم کو نظر آتی ہے اس میں یا کا لفظ استعمال ہوا اقوامی بین الاقوام نہیں کہا گیا بلکہ اقوامی کہا گیا ہے تو یا کا مطلب کیا ہوتا ہے یا جو ہے یہ نسبتی ہے جو تعلق کو ظاہر کرتی ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں ہندوستانی ہم بولتے ہیں پاکستانی ہم بولتے ہیں امریکی یا نیپالی وغیرہ وغیرہ اس سے تعلق ظاہر ہوتا ہے تو یا نسبت کا ہے تو اس طریقے سے بین الاقوامی ہو گیا ایسی چیز ہے یا ایسی بات جو اقوام کے درمیان میں ہو اس طریقے سے جو ہمارا تعلق یا جو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اقوام کے درمیان ہے یہاں پہ چونکہ ہم تعلقات پہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بین الاقوامی تعلقات ہی ہیں یا تعلقات ہیں قوموں کے یا ممالک کے جو اقوام کے درمیان میں یا ان کے بین میں ہوتے ہیں لہٰذا بین الاقوامی تعلقات سے مطلب یہ ہوا کہ ایسے تعلقات جو مختلف سماجی گروہوں کے درمیان اسٹیبلش ہوتے ہیں قائم ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں اور جن کی بنیادوں پر آج کا سماج یا آج کی دنیا جس کو ہم گلوبل ویلیج کا بھی نام دیتے ہیں جو گلوبلائیزیشن کی وجہ سے ایک بہت ہی جدی طرح کی صورتحال میں داخل ہو چکی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ایک لفظ ہے انٹر دوسرا ہے نیشنل تیسرا ہے ریلیشنز انٹر کا مطلب ہوتا ہے بین یا درمیان دوسرا لفظ نیشنل جیسا کہ ہم نے بین والاقوامی میں بتایا تھا قوم قوم کو جب آپ انگلیش میں ترجمہ کریں گے تو وہ جائے گا نیشنل وہی مفہوم ہے جو ہم نے آپ کو اردو میں بتایا تیسری خاص بات ہے تعلقات جو کی ریلیشنز جو ہم استوار کرتے ہیں لین دین کسی طریقے کی فیلنگ کسی طرح سے کسی کی مدد کرنا کسی سے مدد لینا یہ جو بھی کوئی بھی انٹریکشن ہوتا ہے جس کو ابتدائی باتیں چند باتیں جو مفہوم سے متعلق کافی اہم تھی اب ہم آتے ہیں اس کی ارتقاء پر اس کی شروعات کیسی ہوئی یا اس کا مفہوم یا انٹرنیشنل ریلیشنز لفظ کو کہاں سے لیا گیا کس نے سب سے پہلے استعمال کیا اور اس کی کیا صورتحال تھی تو ہمارے سامنے اکسفورڈ ڈیشنری جو کی کافی اہمیت کی حامل ہے ہم نے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے انٹرنیشنل لفظ جو کی انگریزی کا لفظ ہے اس کا استعمال سترہ سو اسی اسوی میں سب سے پہلے برطانوی مفکر جرمی بین تھم نے کیا تھا اگرچہ بین الاقوامی تعلقات موضوع بحیثیت علم ایک نیا مضمون ہے ایک نیا ڈسپلین ہے لیکن قوموں کے درمیان تعلقات اتنی ہی قدیم ہیں جتنی کی خود تاریخ مختلف قبائل شہریوں سلطنتوں حکومتوں کے درمیان جنگ و امن کے تعلقات کی تفصیل تاریخی کتب وغیرہ یہ ساری چیزیں تاریخی کتب سے ہمارے سامنے آتی ہیں معلوم ہوتی ہیں اگرچہ جرمی بین تھم نے سترہ سو اسی اسوی میں لفظ انٹرنیشنل کے استعمال سے شروع کیا تھا لیکن یہ ساری چیزیں جرمی بین تھم سے پہلے بھی موجود تھیں اور اس کے بہت سارے حوالات تاریخی کتابوں میں موجود ہیں جرمی بین تھم نے جو لفظ استعمال کیا انٹرنیشنل ریلیشنز اس میں ایک فرق ہے اور بہت ہی بنیادی فرق ہے بنیادی فرق یہ ہے جرمی بین تھم نے جو باقعدہ اس کو ایک مضمون کی شکل دی اس میں باقعدہ افکار کا استعمال کیا افکار کی شروعات کی اس سے پہلے اس میں افکار کا استعمال نہیں تھا اس میں اس کو از ایڈسپلین نہیں مانا جاتا تھا وجہ یہ تھی کہ جرمی بین تھم سے پہلے یہ تعلقات جو بین الاقوامی نویت کے تو تھے لیکن مکمل طور پر علاقائی تھے یا بالکل محدود دارے میں تھے اس کی وہ حیت یا وہ شکل نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے موجود ہے اس کے الگ الگ وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ اس دور گلبلائیزیشن کا دور نہیں تھا گلبلائیزیشن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انٹریکشن تو قوموں کے درمیان پہلے سے بھی تھا لیکن چونکہ انٹریکشن کم تھا اس لئے بن الاقوامی تعلقات کی بھی انٹنسٹی یا جو اس کا جو دائرہ کار تھا وہ بھی مختصر تھا اور کم اس کا جو لیول تھا یا اس کی جو سطح تھی وہ اس سطح پہ نہیں تھا جو آج ہمارے سامنے موجود ہے لہذا جرمی بین تھم نے جو سائنٹ اور ٹکنالوجی میں جو ترقیان ہوئیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مفکرین ہیں ان کے ذہن نے بھی ترقی کی اور الگ طریقے کے تھیوریز اور فلسفے دیئے تو جرمی بین تھم نے اس کو شروع کیا اور اگرچہ حوالات ہمارے زمان قدیم سے ملتے ہیں لیکن جو بالکل ان پریسیڈنٹڈ یا غیر مثالی جو شکل بین الاقوامی کی تعلقات کی ہمارے سامنے موجود ہے اس کی شروعات برطانوی مفکر سے ہی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ عظیم دو ہی جنگ عظیم ہوئی دنیا کے اندر عالمی جنگ جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جنگ عظیم ہونے کے امکانات نہیں تھے کیونکہ بین الاقوامی تعلقات کی وہ انٹینسٹی نہیں تھی جو آج ہے بین الاقوامی تعلقات بالکل علاقائی اور محدود طریقے کے تھے لہٰذا علاقائی اور محدود جنگیں ہوئیں لیکن جیسے ہی سائنس اور ٹکنالوجی نے ترقی کی بین الاقوامی تعلقات کی سطح جو ہے اس میں ترقی ہوئی ویسے تو قدیم زمانہ میں مختلف علاقوں اور مملکتوں کے درمیان کسی نہ کسی طرح کے تعلقات موجود تھے میصر یونان ہندوستان چین جیسے قدیم ملکوں کے درمیان تجارتی سفارتی تعلقات تھے اور ان تعلقات کے لئے کچھ حصول بھی وضع کیے گئے تھے لیکن سترہمی صدی سے مملکتوں کے درمیان وسیع بنیادوں پر تعلقات استوار ہونے لگے لیکن ابتدا میں بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ صرف سفارتی تاریخ فلسفہ اور بین الاقوامی قانون تک ہی محدود تھا اور مختلف اقائیوں کے درمیان حال اور مستقبل کے تعلقات کو سمجھنے کے لئے کوئی عالمگیر وصول وضع نہیں کیے گئے تھے اس طرح بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ واقعاتی یعنی جس کو ہم انگریزی میں فیکچول کہتے ہیں یہ بالکل فیکچول یا واقعاتی تھا نظریاتی یا تھیورٹیکل نہیں تھا اٹھارامی صدی میں جب سے جرمی بنتم نے قوموں کے قانون کے مطالعہ اس اسطلاح کا استعمال کیا ہے تو سے بین الاقوامی تعلقات کی اسطلاح مقدر اعلی مملکتوں کے درمیان سرکاری تعلقات کے لئے استعمال کی جانے لگی اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کی تعریفات کیا ہیں اور اس کی نوعیت کیا ہے مختلف مفکرین نے اس کی تعریفات کیا کی ہیں ان کی نظر میں مفکرین کے نظر میں فلسفیوں کے نظر میں بین الاقوامی تعلقات کی تعریف کیا ہے پروفیسر کوئنسے رائیڈ کہتے ہیں بین الاقوامی تعلقات عالمی زندگی میں بڑے اور اہم گروہوں کے رویے کا مطالعہ کرتا ہے یہ انہی کے الفاظ میں ہیں اگرچہ انگریزی میں یہ تعریف کیے لیکن ہو بہو اس انگریزی تعریف یا اس انگریزی الفاظ کا ترجمہ ہم نے اردو میں آپ کے سامنے پیش کیا ترجمہ ایک بار اور آپ سن لیں بین الاقوامی تعلقات عالمی زندگی میں بڑے اور اہم گروہوں کے رویے کا مطالعہ کرتا ہے تو اس سے دو تین باتیں ہیں عریف کے اندر یا اس ڈیفنیشن کے اندر خاص طور پر ایک تو بین الاقوامی تعلقات جو کی ہم نے شروع میں ہی ایکسپلین کر دیا تو اس میں کہا بڑے اور اہم گروہوں کے رویہ کا مطالعہ کرتا ہے ان کے مطابق بین الاقوامی تعلقات کا موضوع صرف بڑے اور اہم گروہ ہی ہیں لہذا ان کا یہ ماننا ہے کہ چھوٹے گروہ یا چھوٹا گروہ یا انڈیویجولز یا ایسی چیز ہیں جو کسی طریقے سے کم اہمیت کے حامل ہیں وہ بین الاقوامی تعلقات کا مضمون نہیں ہے یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے تاکہ جب آپ آگے سبق یہ جو سبق آگے بڑھے گا تو ان ساری چیزوں کا ذکر آئے گا لہذا آپ یہ یاد رکھیں کہ پروفیسر کوئنسی رائٹ نے بڑے اور اہم گروہوں کو ہی اہمیت دیا ہے چھوٹے گروہوں کو ان کے نزدیک اہمیت کم ہوتی ہے اس لئے انہوں نے تو اچھا دوسری تعریف اس سسلے میں جو ہمارے سامنے ہے پروفیسر ہائنس جے مرگن تھاؤ بین الاقوامی تعلقات قوموں کے درمیان طاقت کی جد و جہد کا مطالعہ ہے یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت کی جد و جہد ہے یا طاقت حاصل کرنے کی جو دوڑ ہے یا اس کی جو کشمکش ہے کہ کون سا ملک زیادہ طاقتور ہوگا اور کون سا ملک اس ملک پہ حکومت کرے گا بین الاقوامی سطح پہ کس کی بات کو اہمیت دی جائے گی بین الاقوامی سطح پہ کون لیڈر کی شکل اختیار کرے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ سب سے اچھے طریقے سے منظم طریقے سے جو تنظیم ہمارے س نام نے موجود ہے ہم اس کو اقوام متحدہ کے نام سے جانتے ہیں دیکھئے وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں پانچ پرماننٹ یا جو مستقل رکن کی حیثیت حاصل ہے اس میں وہی ممالک ہیں عام طور سے جو دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ممالک ہیں آپ کے ریویزن کے لیے سے میں نام کا ایک بار ذکر کر دوں انائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ رشا فرانس برطانیہ اور چائنہ یہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک ہیں جو کی اس ارگنائزیشن میں پرماننٹ ممبر کی حیثیت رکھتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یا اس طرح کی ذہنیت بنتی ہے یا ممالک یا حکومتوں یا قوموں یا عوام یا جو بھی اہم دیگر طاقتور یا اہم گروہ ہیں اس دنیا کے اندر ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سے طاقت سے متاثر ہونے یا طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو متاثر کرنے جیسی فکر موجود ہے پائی جاتی ہے لہٰذا پروفیسر سلیچر کا کہنا ہے کہ مملکتوں کے درمیان تعلقات کے مطالعہ کو بین الاقوامی تعلقات قرار دیا جاتا ہے تو یہ مملکتوں کی بات کر رہا ہے اس میں انہوں نے مملکتوں مملکت کے علاوہ جو اور ارگنائزیشنز ہیں جو اور باقی سماج ہے یا جو اور اہم دیگر سماجی گروہ ہیں مثال کے طور پر بہت ساری ارگنائزیشنز ہیں جیسے ہمارے سامنے آئی ایم ایف ہے ہمارے سامنے وائلڈ بینک ہے ہمارے سامنے انہائیٹ ایڈ نیشنل ارگنائزیشن ہے سیکڑوں کی تعداد میں اس طرح کی ارگنائزیشنز موجود ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں پروفیسر لیچر نے مملکتوں کی ہی بات کی ہے تو اس طریقے سے دیکھیں پہلے ہم گروہوں کی بات ہوئی پھر دوسرے مرحلے میں طاقت کی بات ہوئی پھر اب تیسرے مرحلے میں مملکتوں کی بات ہو رہی ہے اب آگے کے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا خاص ہے پروفیسر ہوفمین ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سیاست ان عوامل اور سرگرمیوں سے متعلق ہے جو منقسم دنیا کی بنیادی اکائیوں کی بیرونی پولیسیوں اور طاقت پر اثر انداز ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو منقسم دنیا کی بنیادی اکائیوں کی بیرونی پولیسیوں سے کہا ہے انس کا مطلب یہ ہے کہ منقسم دنیا جو بیرونی دنیا سے یا جو دوسرے ممالک سے یا دوسرے اقوام کے لوگوں سے جو تعلقات استوار کرتی ہے اس کی نویت کیا ہو تعلقات کس طرح کے ہوں مقاصد کیا ہوں کس طریقے سے ہم ان سے کوپریٹ کریں کس طرح سے ہم ان کو اکومنڈیٹ کریں کہ اس طریقے سے ان کا سماج بھی فائدہ اٹھائے ہمارے تعلقات سے یا ہمارے ذریعے اور ان کے ذریعے ہم بھی فائدہ اٹھائیں بہرحال آخری تعریف جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے دونال پچالا پروفیسر دونال پچالا انہوں نے کہتے ہیں کہ مملکتوں کے درمیان سیاسی انٹریکشن کا ایک طرز ہے بین الاقوامی تعلقات یا انٹرنیشنل ریلیشنز مملکتوں یا اسٹیٹس کے درمیان سیاسی انٹریکشن سیاسی جو انٹریکشن یا گفتگو یا سیاسی جو ایک طریقے کا گفتگو ہے یا سیاسی لیندین ہے یا سیاسی تعلقات ہیں انہی کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک طرح کا انٹریکشن ہے جو مختلف مملکتوں کے درمیان پایا جاتا ہے اور اس کی نویت سیاسی ہوتی ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اس کی نویت پہ ہم نے گفتگو کی اس کے مفہوم کی ہم نے اس کے بعد ذکر کیا اس کے ارتقاء اب ہم اختصار کے ساتھ ہی اس کے تعریفات کے بعد ہم اس کی نویت پہ آتے ہیں اس کی نویت کیا ہے اس کی ماہیت فطرت نیچر کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نویت پہ گفتگو باقیدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی چیز کی نویت کو جاننا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے definition پہ ہی غور کر لیں اس کی جو تعریفات کی گئی ہیں اسی پہ غور کر لیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کس طرح کی بات کہی گئی ہے آپ کو اس کی نویت بہت حد تک سمجھ میں آ جائے گی لیکن چونکہ یہاں پہ سبجیکٹ یا مضمون کی requirement ضرورت ہے ضرورت طلبہ کے لئے کافی اگر الگ سے ذکر کیا جاتا ہے تو کافی اہمیت کا حامل ہوگا لہذا ہم الگ سے بھی اس کو بیان کر رہے ہیں جیسے کی اب نویت کے بارے میں ہم کہیں تو ہم اس کی تعریفات سے ہی شروع کرتے ہیں ہم تعریفات کو repeat نہیں کریں گے لیکن حوالہ ضرور دیں گے جیسا کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مندرجہ بالہ تعریفات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات آزاد مملکتوں کے درمیان مختلف سرگرمیوں اور باہمی عمل اور رد عمل جس کو action اور reaction اور بین الاعمل جس کو interaction کہا جاتا ہے یہ اس کا مطالعہ لہذا آپ جب نویت کی ہم بات کریں تو آپ کو دیکھیں چار الفاظ یا تین الفاظ action reaction and then interaction تو اس طریقے سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کوئی action لیتے ہیں یا کوئی ملک کوئی action لیتا ہے کوئی کام کرتا ہے اس کا اثر آج کے اس دور میں چونکہ globalized world ہے یہ عالمگیر گاؤں کی شکل اختیار کر چکا ہے لہذا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں چاہے فرد واحد کریں یا گروہ کے شکل میں کریں یا کوئی مثال کے طور پر آپ دیکھئے محولیات کو ہی لے لیجئے مثال کے طور پر آپ کسی ایک چھوٹے سے عمل کو جیسے کوئی سماجی معاملہ ہے اسی کو لے لیجئے اس کو دیر نہیں لگتی ہے بین الاقام شکل اختیار کرنے پر یہ ساری چیزیں آگے ہمارے گفتگو میں آئیں گی لہذا ہم بات کر رہے تھے نوائیت کی تو نوائیت میں ہم نے ذکر کیا عمل اور رد عمل اور بین الاعمل جس کو ایکشن reaction اور interaction کہہ سکتے ہیں یہ اس کا مطالعہ ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی نوائیت ماہیت نیچر فطرت جاننے کے لیے صرف اگر اسی کو جیسا کی ہم نے کہا ایکشن reaction اور interaction عمل رد عمل اور بین الاعمل اس پر غور کریں تو بہت حد تک آپ کو اس کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھ میں آ سکتی ہیں اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں ہم آگے آپ کو بیان کر رہے ہیں تو اب یہ ہوا کہ بین الاقوامی جس کے ذریعے مملکت ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیت دین کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اس کی نوائیت کے سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات اپنے آپ میں ایک منفرد موضوع ہے یہ اس کی ایک الگ پہچان ہے بین الاقوامی تعلقات کی یہ ایک الگ discipline ہے یہ ایک الگ سبجکٹ ہے آپ کو اگرچہ یہاں پہ علم سیاسیات یا بی اے ان پولٹیکل سائنس یا بی اے علم سیاسیات کے ایک موضوع کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے لیکن بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں اندوستان میں بھی آپ کو بہت ساری انورسٹیز میں جوالالنہروی انورسٹی ہے اور بھی دیگر انورسٹیز کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ بین الاقوامی تعلقات کا الگ سے شعبہ بھی قائم ہے لہذا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس مضمون میں اس discipline کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ اس کی ایک الگ نویت ایک الگ فطرت یا ایک الگ طریقے کی انفرادیت حاصل ہو جائے اور حاصل ہے یورپ اور امریکہ میں تو بہت ایڈوانس لیول پہ اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں تو اس کی یہ نویت یا ایک نیچر یا ایک خاصیت ہوئی دوسری اہم چیز یہ ہے بین الاقوامی تعلقات ایسے ایکٹر سے متعلق ہے جن کی کوئی مرکزیت نہیں ہوتی دیکھئے مرکزیت نہیں ہوتی مرکزیت کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات یہ سنٹرلائز نہیں ہیں سنٹرلائز کسی چیز کو کرنے کے لیے خاص طور سے ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ ہم کسی چیز کو ایک جگہ مرکوز کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کو ایک جگہ ہم سنٹرلائز کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو طاقت کی ضرورت ہوگی آپ کو اختیارات چاہیے تب ہی آپ لوگوں کے اختیارات کو آپ جو ہے اپنے پاس لے سکتے ہیں یا ان کو ایک مرکزی شکل دے سکتے ہیں لیکن بین الاقوامی تعلقات کی صورتحال یا اس کی جو نویت ہے یہ بالکل ایک طریقے سے مختلف ہے اس کی ممالک آزاد حیثیت رکھتے ہیں کیوں ان کی مرکزیت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ ممالک آزاد حیثیت رکھتے ہیں یہ کسی کے دباع میں نہیں رہنا چاہتے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کی کسی بھی ملک کو ایک ملک ہونے کے لیے چار شرائط ہیں لازمی شرائط سب سے پہلی یا ان میں سے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایک علاقہ پایا جاتا ہو ایک اس کا ایریا ہو کچھ ایریا کے اندر ہو اور اس کے اندر کچھ لوگ رہتے ہوں اس کے اندر ایک حکومت ہو اور ان کے پاس اقتدار اعلی ہو دیکھیں یہاں پہ ہماری مراد جو ممالک آزاد حیثیت رکھتے ہیں تو ہم ہماری مراد اقتدار اعلی سے ہے اقتدار اعلی وہ چیز ہے جس کے ذریعے کوئی بھی مملکت کوئی بھی اسٹیٹ یا کوئی بھی ملک کسی بھی طرح کے خارجی اور داخلی دباؤ یا تھریٹ یا کسی بھی طریقے کے خطرات سے آزاد ہو اور اپنے ایکشن ری ایکشن اور انٹر ایکشن کا فیصلہ خود کر سکے خود لے سکے اس کو ہم ایک آزاد مملکت کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ممالک آزاد حیثیت رکھتے ہیں یا کسی کے دباؤ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی کوئی مرکزیت نہیں ہوتی ان کو کسی خاص قانون کو ماننے کے لیے مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا ممالک کے درمیان تعلقات قانونی طور پر مساوی قسم کے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی لہذا مرگتہو نے اسے ممالک کے درمیان طاقت کا مطالعہ کا نام دیا ہے طاقت کا انصور ایک اہم عامل یا فیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے بنو الاقوامی تعلقات یہ اہم ماہیت یا اس کی نویت کا ذکر کر رہے ہیں بنو الاقوامی تعلقات بحثیت مضمون قوموں کے درمیان تعلقات کی نویت اور اس کی اوساد کا مطالعہ کرتا ہے ممالک اپنے مفاد کے حصول کے لیے خارجہ پالیسی بناتے ہیں اور ہر مملکت اپنی خارجہ پالیسی کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش کرتی ہے کچھ ممالک کبھی کبھی ضرورتا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے طاقت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور ممالک ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بنو الاقوامی تعلقات کے مطالعہ میں قوموں کے درمیان طاقت اور اس کے توازن کا مطالعہ بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے دور حاضر میں روزانہ نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کی شکل بدل دی ہے دوریاں سمٹ گئی ہیں گلوبلائزیشن کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر نظر آتا ہے خواہ سماجی معاملات ہوں یا ماحولیاتی گوشہ نشینی اختیار کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے دہشتگردی اور خاص طور پر بنو الاقوامی دہشتگردی بھی ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے یہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے جن باتوں کو چند باتوں کو ہم نے منشن کیا یہ اس حاضر سے متعلق ہیں اس کا اسکوپ کیا ہے دیکھئے ہم نے اس میں بات کی معاملاتی آلودگی کی ہم نے اس میں بات کی بینو الاقوامی دہشتگردی کی معاملاتی آلودگی کا اگر ذکر کیا ہم نے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا اسٹیٹ یا مملکت کے علاوہ جو اداکار ہیں ان کے ذریعے ہوئی ہو بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاملاتی آلودگی کا سبب بھی مملکتیں ہیں اور خاص طور سے حکومتیں ہیں جنہوں نے بلائنڈ ریس ترقی کے لیے جو اندھی دوڑ شروع کی یہ ایک خاص وجہ رہی بہرحال معاملاتی آلودگی اگر ہم سے دو چار ہیں اس کا سامنا کر رہے ہیں یہ ایک بینو الاقوامی موضوع ہے اگرچہ فرنچ کار دنیا میں سب سے مشہور ہے فرنچ کار بناتے ہیں اور اسے جو معاملاتی آلودگی ہوتی ہے اسے آپ بھی متاثر ہوتے ہیں اسی طریقے سے انڈسٹلائزیشن ہے چاہے ہندوستان ہو چاہے چائنا ہو چاہے آمریکہ ہو سبھی اس طرح تو بینو الاقوامی خطرات ہے اسی طریقے سے بینو الاقوامی دہشتگردی بھی ایک اہم مہذہو رہا ہے اس کے اصباب چاہے دہشتگردی ہو چاہے ماہولیاتی آلودگی ہو یہ انڈیویجویل بھی ہو سکتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹر بھی ہو سکتے ہیں اور اسٹیٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسا کی آپ نے دیکھا ہوگا ماضی قریب میں بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے سسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق کا نام آیا لیبیا کا نام آیا افغانستان کا نام آیا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جو موجودہ دور میں اس وقت میڈی لسٹ میں خاص طور سے سیریا اور عراق میں جو حالات ہیں ان کے پیچھے بھی جو مفکرین ہیں یا جو انالسٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر آئی ایس آئی ایس اس قابل ہے کہ حکومتوں سے ٹکر لے سکے حکومتوں سے ٹکراؤ کر سکے تو ضرور نہ ضرور کوئی حکومت اس کے پیچھے ہے کسی نہ کسی طریقے کا یہی وجہ ہے یہ ادارے جو کی نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ بھی اسٹیٹ سے ٹکر لے رہے ہیں جہاں تک اس کے اسات کا سوال ہے اس کے اسات کے بارے میں ہمارے سامنے دو آرہا ہیں دو افکار ہیں مفکرین کے دو گروپ ہیں اسکالرز کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں صرف سرکاری سطح کے ہی معاملات شامل ہوں گے جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سرکاری غیر سرکاری اور نیم سرکاری تمام قسم کی سرگرمیوں اور تعلقات کو بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے میں شامل کرنا چاہیے ابتداء میں بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ صرف سفارتی تاریخ بین الاقوامی قانون اور فلسفہ تک ہی محدود تھا چنانچہ پہلا مکتب فکر صرف اسی اسات کا حامی ہے ان کے مطابق قوموں اور حکومتوں کے درمیان جنگ و امن کے تعلقات ہی اس موضوع کا اہم مراکز ہیں یا مرکز ہیں دور حاضر نئے مسائل کا سامنا کر رہا ہے ایسے مسائل جن کی کوئی سرحد نہیں ہے جیسے ماحولیاتی آلودگی جو کہ انسانی زندگی کے لیے ایک سنگین ترین خطرہ ہے اسی طرح جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا دہشتگردی کے بارے میں یہ بھی انسانی خطرات میں سے ایک سنگین خطرہ ہے کہا جاتا ہے کہ ممالک بزات خود بسا اوقات دہشتگردی کو فروغ دیتے ہیں جیسا کی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہم نے ایکزامپلز بھی دیئے اسی طریقے سے موجودہ تھریٹ کے بارے میں بھی جو کہ آئیے سے ہم نے ذکر کیا تو یہ ایسے مسائل ہیں ایسے مضامین ہیں جنہوں نے اس دنیا کو ایک شکل بدل دی ہے اور ہمارے سامنے جو خاص طور سے یہ زمانہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے جو روایتی روایتی یا جو فارمل روایتی یا جو فارمل طریقہ کار تھا اس کے مطالعہ کا بین الاقوامی تعلقات کا ہم نے جیسا کی ذکر کیا اگرچہ اس دور میں جبکہ جو نان گلبلائزڈ ورلڈ تھا جس میں عالمگیریت اس حد تک نہیں ہوئی تھی اس وقت صحیح تھا لیکن چونکہ اب انڈیویجول ایک ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک کے افراد سے بلکل براہ راست اپنا تعلق استوار کر سکتا ہے تو اس کی شکل بدل گئی ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیپلومیسی ہوتی ہے ڈیپلومیسی ایک ایسا میکنیزم ایک ایسا ہتھکنڈا ہے جس کے ذریعے ہم بین الاقوامی تعلقات کو استوار کرتے ہیں تو اس وقت جو خاص فوکس دنیا کا چل رہا ہے یہ سافٹ ڈیپلومیسی پہ چل رہا ہے سافٹ ڈیپلومیسی کا مطلب ہے کہ پرسن ٹو پرسن انڈیویجویل ٹو انڈیویجویل یا افراد سے افراد کا جو انٹریکشن ہے اس پہ خاص طور سے تو سافٹ ڈیپلومیسی کافی اہمیت اور سافٹ ڈیپلومیسی کے زیادہ تر ایکٹرز نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ دور جو کہ عالمگیریت کا دور ہے جو کہ گلوبلائیزیشن کا دور ہے اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کافی اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں کافی اہمیت رکھتے ہیں اور بین الاقوامی تعلقات کے اندر انٹرنیشنل لیڈیشنز کے مطالعے کے اندر ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو لو بھائی یہ چند باتیں تھی آج کے اس پروگرام میں آج اتنا ہی بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس مضمون کے دوسرے انوانات کے تحت تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں آدھاب موسیقی موسیقی